اللہب الاخلاص یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں پہلی صورہ قریش کے آئیمہ کفر کی ہلاکت اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس عقیدہ کا فیصلہ کن اعلان ہے جس کے منکرین کے لیے ہلاکت کی یہ پیشین گوئی کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں شرک و توحید کی جو کشم کشم سرزمین عرب میں برپا ہوئی اس کا لازمی نتیجہ یہی تھا کہ شرک بٹا دیا جائے اور توحید کا غلبہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہو جائے یہ دونوں صورتیں اسی نتیجے کو پوری قطیت کے ساتھ بیان کرتی ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہجرت و برات اور فتح و نصرت کے بشارت کا جو مضمون الماؤن اور القوسر سے شروع ہوا تھا وہ ان صورتوں میں اپنے اتمام کو پہنچ گیا ہے اس کے ساتھ اگر غور کیجئے تو قرآن کی دعوت بھی اتمام کو پہنچ گئی ہے اور صورہ اخلاص میں جو مضمون کے لحاظ سے قرآن کی آخری صورہ ہے اس کی دعوت کے بنیادی پتھر توحید کو اس کے اصلی مقام میں نصب کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ اعلان دوسرے مقامات میں بھی ہے لیکن اس کے لیے یہ مختصر اور جامع سورہ اس لیے نازل کی گئی کہ مخالفین اس کو شب و روز سنیں اور ماننے والے بھی یاد کر کے تعویز کی طرح ہرز جان بنا لیں دونوں صورتوں میں روح سخن قریش کی طرف ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القرآن مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ حجرت و براغت کے خاتمے پر نازل ہوئی ہیں پہلی صورہ اللہب کا موضوع قریش کے آئمہ کفر بالخصوص ابو لہب کی حلاکت کا اعلان ہے دوسری صورہ الاخلاص کا موضوع اس عقیدہ توہید کا فیصلہ کن اعلان ہے جو قرآن کی دعوت کا مرکز و مہور ہے اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے تم اعلان کرو اے پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتہ ہے اللہ سب کا سہارا ہے وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے موسیقی موسیقی